موسیقی گورنمنٹ پوز گریجویٹ کالیج گوہارٹ اس علاقی کی قدیمی اور تاریخی درزگاہ ہے اس کا قیام آزادی پاکستان کی آٹھ سال بعد یعنی انیس سو پچپن میں کیا گیا انیس سو اٹاسی میں اس کالیج کو پولز گریجویٹ کا درجہ دیا گیا کالیج میں تدریسی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ نظم و ثبت پر بھی کافی توجہ دی جاتی ہے چونکہ اس ادارے کا نظم و ثبت واقعی میں مثالی ہے تو آج کی ہماری ڈاکومنٹری بھی اسی حوالے سے ہے مخلوط تعلیم ہونے کے باعث طلبہ اور طالبات کیلئے الگ الگ گیٹ مختص کی گئے ہیں صبح سویر سٹوڈنٹس کی آمد جب شروع ہوتی ہے تو پرینسپل، چیف پراکٹر اور پریکٹوریل بورڈ کی دیگر ممبران گیٹ کی قریب کڑے ہو کر یونی فارم چیک کرتے ہیں کسی بھی طالب علم کو سٹوڈنٹ کارڈ اور یونی فارم کے بغیر کالج میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی اس کے علاوہ کالج میں داخلے اور باہر جانے کی اوقات بھی مقرر کی گئے ہیں موسیقی دیسپلنٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پورے صبح خیبر پختنخواہ میں گورنمنٹ کالجز میں نمبر ون ہے اس میں کوئی شاک ہی نہیں ہے آپ نے ایک بیس سٹوڈنٹس کو بغیر یونی فارم کے نہیں دیکھا ہوگا لڑکے اور لڑکیاں یہ ہماری سرمایہ ہے ہم اس پر فخر کرتے ہیں ہم جو بھی دیسپلنٹ کے حوالے سے قدم اٹھاتے ہیں اور سارے ماشاءاللہ میچور سٹوڈنٹس ہیں اور وہ اسی پر عمل کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا کالج نمبر ون ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو بیسٹ ہیں کالج کی سیکیورٹی فعال سی سی ٹی وی کیمرہ اور بہترین سیکیورٹی گارڈ کی زیرنگرانی ہوتی ہے موسیقی موسیقی دیسپلنٹ بہت اچھا ہو رہا ہے یہاں پہ سب صبح جو ہے تو ہم آتے ہیں تو ہماری چیکنگ ہوتی ہے بقاعدہ ہر ایک چیز کی اور مخصوص ٹائم کے بعد علاو نہیں کرتے اندر آنے کے لیے اور ہم جو ہے نا تو وداوٹ پرمیشن کالج سے باہر جواب ہی نہیں سکتے اور بارہ بجے کے بعد ہی چھوڑتے ہیں مجھے تو یہاں پہ یہ محول اس وجہ سے بہت پسند ہے کہ یہاں پہ لڑکیوں کو نکاب اور یہ پردہ کرایا جاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے بہت اچھا موسیقی 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 اس کالج میں مختلف قسم کی لائپیں موجود ہیں جہاں پر قابل اور تجربہ کار اساتزہ کی سرپرستی میں تجربہ دیگ vontدور ہیں کالج کی نئی اور دلکش امارت نے ہمارے کمرمین کو کافی گھنٹیں روک کر مختلف زعویوں سے عکس بنانے پر مجبور کیا چیزا چیزا نگا تھے کہ اس کی شاعری میں جو جو امورنٹ کرکلیسٹکس ہیں یہاں پر باقی کالجوں کے نیزبت یہاں پر رولز ریگولیشن کو بہت سختی سے فالو کیا جاتا ہے اور اس رولز ریگولیشن سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں موسیقی اکسار میری فرینڈز بوچھتی ہیں تو میں نے یہی چیز سجد کردو کہ یہاں پر آجا ہے یہاں کا مول بہت بہتر باقی کالج سے ہی موسیقی 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 پروفیسر زفراللہ خان وزیر اس ادارے کا موجودہ پرنسپل ہے اور مستقبل کی اساسوں کو مزید تراش رہے ہیں تقریباً تین ہزار کے لگ بگ سٹوڈنٹ جب صبح سویرے کالج میں آتے ہیں تو اس میں ایک بھی سٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوتا جس کو آپ کیسے کہ یہ ویڈاوٹ یونی فارم ہے پراپرلی سوٹڈ بوٹڈ سٹوڈنٹ نیٹ انڈ کلین ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر کلاس کی مس ہونے کا سوال ہی پہ یا نہیں ہوتا ہے اگر کوئی کلاس خالی ہو یا کوئی ٹیچر کسی وجہ سے چھٹی پر ہو تو اس کی پہلے اطلاع دی جاتی ہے اور اگر کوئی پروفیسر نہیں ملتا ہے تو وہ میں موقع غنیمت جان کر دن آئی گو ڈا کلاس اور شیئر مائی ویوز و نیوز ویڈ سٹوڈنٹس باقی تعلیمی اداروں کی طرح اس کالج میں بھی کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور اس کو فعال بنانے میں پروفیسر سجاد احمد کا ذکر لازم ہے سی بی ایس کا آغاز ہم نے دو آزار تیرہ میں کیا تھا اس میں شعب اردو کے دیگر پروفیسر سائبان کے علاوہ پروفیسر قضرت اللہ خٹک صاحب کا تعاون بھی ہمارے ساتھ رہا اور ہم نے مل کر ہر اہم قومی دن کی موقع پر سی بی ایس کی طرف سے تلوہ و طالبات کو ایک پیلڈ فارم مہیا کیا جس پر آ کر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو جاگر کیا یہ باقاعدہ ڈریکٹوریٹ آف کالیج اس کی طرف سے ہمیں مراسل آتا ہے جس میں سی بی ایس کی تشکیل کے حوالے سہدایات ہوتی ہیں اور ہم ان ہدایات کے مطابق ہر سال سی بی ایس کی تنظیمیں نو کرتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ انسان تعلیم حاصل کر کے صرف اپنے معاشرے کیلئے اپنی قوم کیلئے اپنے ملک کیلئے اور خاص کر انسانیت کیلئے اس نے آواز اٹھانا ہے اس لئے اقبال بھی کہتا ہے کہ اپنے لئے تو سبی جیتے ہیں اس جہاں میں اپنے لئے تو سبی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اور روکے کام آنا کریٹرل بلنس سوسائیٹی کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سٹوڈنٹ کی اصلاح کرے ان میں جو خامیہ ہے ان کو جہنہ اچھی طریقے سے دور کرے کالیج لائبریری کا ذکر بھی لازم ہے جہاں پر دس ہزار کی قریب کتابیں موجود ہیں انہی کتابوں سے پھر طلبہ اور طالبات علم کی شما جلاتے رہتے ہیں موجودہ حالات سے بخبر رکھنے کیلئے لائبریری کی عقب میں اور کمپیوٹر لیب کے ساتھ اخبارات کیلئے بھی جگہ مختص کی گئی ہے الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے ہمارا کالیج کا جو ہے ویجن بھی یہ تو ہائی ویلیوڈ سوسائیٹی اور ڈسیپلین سوسائیٹی اور ہمارے کالیج کو ہارتے ہیں اور ہمیں گورنمنٹ پورس گلیجویٹ کالیج کو ہارت خیبر پخت انخواہ سمیت پاکستان میں گورنمنٹ پورس گریجویٹ کالیج کو ہارت کا شمار بہترین تعلیم اداروں میں ہوتا ہے اور یہاں سے فارغ ہونے والا سرمایہ یقیناً روشن پاکستان کا زامن ہے حسن خاک سار کو ہارت موسیقی 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 موسیقی